زبیدہ خاتون کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا اس نے نظر نیچی کیے ہوئے جواب دیا مجھے اپنے نامائے زندگی کا کوئی ایسا عمل نہیں یاد آ رہا جسے خدا کی اس عظیم و شان نعمت کا عجر قرار دوں البتہ آج شام کو اچانک اپنے وقت کے مشہور مجزوب حضرت بحلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت نصیب ہو گئی تھی وہ ایک بیرانے میں اینٹ اور پتھر کے ٹکڑے جمع کر کے گروندے بنا رہے تھے کچھ دیر انہیں مٹی سے کھیلتے ہوئے میں دیکھتی رہی پھر ان سے دریافت کیا اے بحلول یہ آپ کیا بنا رہے ہیں جواب ملا جنت کا محل میں نے پھر پوچھا بیچئے گا جواب دیا ضرور بیچوں گا اس کے بعد میں نے ایک درہم ان کی مو مانگی قیمت ادا کی انہوں نے ایک گروندے کے گرد خط خینستے ہوئے کہا جنت کا یہ محل میں نے زبیدہ خاتون کے ہاتھ پر بیش دیا حالون رشید یہ سن کر بڑک اٹھا اور جوش عقیدت میں بول اٹھا یقینا یہ انہی کی زبان کی برکت ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی بات کبھی رائے گا نہیں کرتا روئے زمین پر یہ مقدس حسنیاں خدا کی شان رحمت ہی کا پر تو ہیں ان کی پیشانی کی موجوں میں صفات حق کا عکس نظر آتا ہے خلافتِ الٰہی کے منصب نے انہیں کونین کا فرما روا بنا دیا ہے بلا وجہ امتِ محمدی ان کے پیچھے نہیں دوڑتی یہ کہتے کہتے حارون رشید کا لہجہ بدل گیا آواز برا گئی اور اس نے گزارش و التجا کے انداز میں کہا تمہیں زحمت نہ ہو تو ایک دن مجھے ان کی سرکار میں لے چلو نصیبے کی کامرانی نے ساتھ دیا تو ہو سکتا ہے میں بھی جیتے جی جنت کا حق دار بن جاؤں گا زبیدہ نے پر تفاک انداز میں جواب دیا ضرور چلیے جنت میں آپ کی رفاقت کا عزاز حاصل کر کے میرے دل کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی صبحوں کا وقت تھا رات ہی محل میں یہ خبر ذرم تھی کہ بادشاہ ملکہ کے حملہ سیر و سیاحت کے لیے تشریف لے جائیں گے قلوع آفتاب سے پہلے پہلے دونوں اپنے مقدس سفر پر روانہ ہو گئے حضرت بحلول دنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاش کوئی آسان بات نہ کی ان کا مل جانا حسن اتفاق کا کرشمہ کہا جا سکتا تھا سارا دن بیرانوں اور سہراؤں میں پھرتے رہے لیکن کہیں ان کا سراغ نہیں لگ سکا تھکے مادے شام کو محل واپس لوگائے پھر ایک دو روز کے وقفہ کے بعد ان کی تلاش میں نکلے اور دن بر کی دوپ دوڑ کے بعد ناکام واپس آئے اس طرح لگا تار کئی دن کی ناکامیوں کے بعد ایک دن پہاڑ کے دامن میں حضرت بہنوی دانا مل گئے آج بھی ان کا وہی عالم تھا آنکھیں چڑی ہوئی تھی اور دونوں جہان سے بے نیاز پتھر کے ٹکڑے جمع کر کے گروندے بنانے میں منہمک تھے زبیدہ خاتون نے دون سے اشارہ کیا نظر پڑھتے ہی حارم رشید پر لرزہ تاری ہو گیا قدم اٹھانا مشکل تھا آگے بڑھنے کی حمد جواب دے گئی اللہ اللہ ساری دنیا جس کے دربار کی جلالت شان سے لرزہ بر اندام رہا کرتی تھی آج ایک بے سرو سمان درویش کے سامنے خود اس پر لرزہ تاریخا ایک حارم رشید ہی تھا خاکدہ نے گیتی کہ کسی تاجدار کا یارہ ہے کہ حیبت حق کے آگے سر اٹھا سکے زبیدہ خاتون نے پسلی دیتے ہوئے کہا ذرا بھی مت گبرائیے یہ جلالت عشق کی حیبت ہے جس کی تپ سے کائنات کی نبز چل رہی ہے اس کی ستود کے سامنے پہاڑوں کی فلک ماچوٹیاں بھی سرنگوں ہیں آپ بغیر کسی اندیشے کے ایک نیازمند سائل کی طرح ان کے آگے کھڑے ہو جائیے وہ اس وقت کسی اور عالم میں ہیں سلام کی آواز سن کر آپ کی طرف منتقل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ان سے دریافت کرنا کیا کر رہے ہیں وہ جواب میں جنت کا محل ضرور کہیں گے پھر خرید و فروخت کی بات کیجئے گا وہ اسبات میں جواب دیں گے پھر جو قیمت بتائیں ادا کر دیجئے اسی طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا لرزتے کانپتے حارون رشید آگے بڑھے اور ان کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے عشقی دولت اقبال کا یہ بھی عجیب و غریب منظر تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا فرما روا آل ایک فقیر کے سامنے ہاتھ پھلائے کھڑا تھا عالم محسوس میں یہ حقیقت بے نقاب ہو گئی تھی کہ عشق ہی کائنات کا اصل فرما روا ہے جاہو حسمت کا چڑھتا ہوا سورج ہر جگہ سر اٹھا سکتا ہے لیکن مستانے عشقی چوکھٹ پر پہنچ کر وہ سرنگون ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد حارو رشید نے نہائیت عدب سے سلام عرض کیا جواب میں وہ علیکم سلام پھر دریافت کیا آپ یہ کیا بنا رہے ہیں جواب ملا محل پوچھا اسے فروخت کیجئے گا جواب ملا ضرور قیمت دریافت کی تو یہ سن کر پاؤں کے نیچے سے زمین نکل بھی تیری پوری سلطنت جنت کی قیمت ہے حضرت بحلول دنہ نے جواب دیا خارو رشید دیر تک سکتے کے عالم میں رہا کچھ وقتے کے بعد عرض کیا حضور ابھی چند ہی دنوں کی بات ہے کہ حضور کی تنیر جبیلہ خاتون بارکاہ میں حاضر ہوئی تھی آپ نے ایک درہن پر اس کے ہاتھ پر جنت فروخت کی تھی یک بھی یک قیمت کی سطح اتنی اونچی ہو گئی کہ وہم و غمان سے باہر حضرت بحلول دنہ نے ایک پر اسدار دانشور کے انداز میں جواب دیا جبیلہ خاتون پر اپنا قیاس مت کرو وہ جنت دیکھ کر نہیں آئی تھی اس نے صرف میری زبان پر اندیکھی جنت کا یقین کر لیا اینٹ اور پتھر کے گروندے کو جنت کا محل سمجھنے کے لیے اسے اپنے مشاہدے کا انکار کرنا پڑا نظر کے فیصلے سے جنگ کرنا پڑی اب تل کی دریافت کو جھٹلانا پڑا اور جرت عشق کے یہ سارے مرحلے اس نے ایک آن میں تیہ کر لی اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم جنت دیکھ کر آ رہے ہو وہاروں کی وہ صبح خندہ اور جگ مغاتے ہوئے مہنوں کا وہ جمال اب تک تمہاری نظر کے سامنے ہیں اس لیے تمہارے ساتھ کوئی رعائت نہیں کی جاسے یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لو کہ دراصل جنت کی قیمت درہم و دنار نہیں ہے دل کا ان دیکھا اور روح کا نادیلہ اقماد ہے عالم آخرت کی ساری فیروز بختی تو ایمان بالغیب ہی کی ہے نہ دیکھو اور یقین کرو نہ سنو اور ایمان لاؤ یہی تو اسلام کا سنگے بنیاد ہے حرم کی دیواریں نہ بھی نظر آتی ہوں جب بھی اس کا احترام بجا لانا ہر مومن کا شیوہ دین ہے آج ماتھے کی آنکھوں کے سامنے جلوہ گھر نہیں ہے لیکن اہل دل سے پوچھو کہ خطہ عدزی کے چپے چپے پر آج بھی ان کے قدمے ناز کے لیے نگاہوں کا پرش بیشا رہتا ہے سر جکائے ہوئے حارورشی سنکا جا رہا تھا اور چہرے کی رنگت دل کی بدلتی ہوئی کیفکت کا راز پاش کر رہی تھی اچانک آنسوں سے پلکیں بوجل ہو گئی دل کی آنکھوں کے پٹ کھل گئے آخرت کا یقین سورج کی طرح چمکنے لگا اور چند روزہ وجاہت ہو سلطنت کا سارا خمار اتر گیا بے خودی کے عالم میں گھٹنے ٹیک دیئے اور لجاجت کے ساتھ عز کیا حضور سلطنت دے کر قیمت شکانے کے لیے تیار ہوں جنت کا پروانہ انایت فرما دیجئے عجز و درماندگی کی اس التجا پر حضرت بحلول دنا کا دل مہر و شفت کے غدہ سے بڑھ گیا آپ نے اسی عالم میں جواب مرحمت فرمایا جذب و سرمستی کے کیف و دوام نے مجھے دونوں جہان کی لذتوں سے بے نیاز کر دیا ہے میں تیری سلطنت لے کر کیا کروں گا دل تو بڑی چیز ہے سلطنت کے لیے تو میری ٹھوکروں میں بھی جگہ نہیں ہے جا اپنی سلطنت بھی لے جا اور یہ جنت کا پروانہ بھی لے جا درویش کا مقصود دل کو ہرس و حوث کی زنجیلوں سے ازاد کرانا تھا ایک درہم اور پوری سلطنت دونوں کے درمیان اس کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے فرق جو کچھ ہے دل کے یقین اور عقیدت کے اخلاق کا ہے حارون رشید جب خلاعات جاوید سر فراز ہو کر واپس ہوا تو زبیدہ خاتون نے دریافت کیا میں حیران ہوں کہ آپ کو جنت کے حصول پر مبارک بات دھوں یا دل کے نئے عالم پر حارون رشید نے جواب دیا والی کشورِ عشق کی سرکار سے دل کو جو نیا عالم عطا ہوا ہے دراصل عالمِ آخرت کے سارے عزاز کی قلیت یہی ہے لاسانِ محبت کی معزد سامعینِ مطرح امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کے پاک گرسے کہ آپ کو آج کی یہ داستان پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل داستانِ محبت کو سبسکرائب کر کے اپنی محبتوں کا انہار لازمی انعائب کرمائیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ذات سے میں آپ سب کے لئے دعا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اس کا عجرِ عظیم عطا فرمائے اور آپ کی تمام حجات تمام دعاوں کو مستجاب فرمائے آپ کی تمام جتنی بھی مشکلات ہیں ان سب کو آسانی عطا فرمائے آمین سم آمین سلام علیکم آفکار